اسلام علیکم کیوں سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریح پرحリや齐س ہیں تو جناب ہم بات کریں ایک چائے集ین کے اوپر آپ نے صحیح سنا ہے۔ آج دنتے کو ملو Macronًا کا آئلہم؟ اور یہ چائے کہویں ہم یہ نہیں ہے یہ چائے کہویں ٹائیوانھ کی اما ٹی٣ے میں فارموسا اولانگ تٹی ہوگ血ید ہے جناب ہم اولانگ تٹی کی پیم کریں تو جناب چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ یوسفل ہونے والی ہے تو جناب آپ یہ جو پیکنگ دیکھ رہے ہیں فارموسا اور لانگ ٹی کی یہ تائیوان سے ہے یہ ٹی اور یہ وہاں کی ون آف اٹریڈیشنل چیزوں میں شمار ہوتی ہے بہت زیادہ پاپولر ہے تو جناب کرتی کیا ہے یہ بیسیکلی اگر اس کا ریگولر یوز کیا جائے ڈائٹ میں تو یہ کرتی ہے کہ ہر ڈیزیز سے آپ کو پریبینٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ ہر ڈیزیز کے رسک کو بھی ریڈیوز کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر نیشنلی فلورائیڈ موجود ہوتا ہے جو کہ داتوں کو کیوٹیز سے بچاتا ہے اگر دات جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکے ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں تو ان کو ٹوٹ پوٹ سے بچانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر موجود فوسفورس اور کیلشیم داتوں کو سٹرونگ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں تو بلڈ سے گلوکوز لیویل کو ریڈیوز کر کے ڈائیبیٹیز کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز کے رسک کو بھی جو ہے وہ کتنام کرتی ہے پیوین کرتی ہے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کیفین کے علاوہ اس کیفین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امینو ایسید تھیاین بھی موجود ہوتا ہے جو کہ فری ریڈیکلز اور ٹاکسنز کو ریڈیوز کرتا ہے یہ کولیسٹرول کو بھی کام کرتی ہے اور ویٹ لاز میں ہیلپ کرتی ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ اقارڈنگ ٹو نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی سٹڈیز اور ٹرائلز سے جو پتا چلتا ہے جو ان کی سٹڈیز کہتی ہے کہ یہ کینسر ٹریٹمنٹس کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فول ہے اس کی کنزمپشن کیونکہ یہ کئی طرح کے کینسر کے رسک کو ختم کرتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے لائک اوورین کینسر پانکریاتک کینسر اس کے علاوہ یہ میلانوما کی گروتھ کو بھی سٹاپ کرتی ہے اب آجاتے ہیں اس کی میکنگ پہ کہ کس طرح سے یہ ریڈی کی تھی تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرینز کی فارم میں ہوتی ہیں تو مجھ سے جو ہے نا وہ گرینز بہت زیادہ ایڈ ہو گئی تھی تو بہت زیادہ سٹرونگ چائے بن گئی تھی کیونکہ ہمیں تو کام ایٹ کر رہی تھی بٹ میں نے ہی انسسٹ کی ہمیں اور ایٹ کریں اور ایٹ کریں تو جناب میری انسسٹ کرنے پہ بہت زیادہ ایڈ ہو گئی تھی گرینز اور یہ چائے بہت زیادہ سٹرونگ بن گئی تھی لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ ایک کپ بنا رہے ہیں ایک کپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے 4 to 5 گرینز انف ہوں گے کاؤنٹنگ کر کے آپ 4 to 5 گرینز ہی ڈالیے گا بہت اچھی چائے بنے گی تو جناب یہ اس کے علاوہ ایک اور بات میں نے اپنی چائے کے اندر شوگر کی ایڈیشن کی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے جو پیک تھا پیکنگ کے اوپر جو میکنگ آپ انسٹرکشن لکھاوا تھا انسٹرکشن میکنگ تھی اس کے اندر شوگر کی ایڈیشن نہیں تھی کیونکہ وہاں جو ہے وہ ویڈاو شوگر چائے لیتے ہوں گے وہاں کا کچھ ایسا 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 کتاب ہوں گا بہت ہمارے ہاں اندر پاک ریجن کے اندر جو ہے وہ ویڈاو شوگر چائے پی جاتی ہے پسند کی جاتی ہے ویڈاو شوگر تو بہت کم ہی لوگ پیتا ہے تو میں نے یہاں پہ شوگر کی ایڈیشن کی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمبر کر سکتے ہیں تو جناب لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ گرینز کبھی مت ڈالیے گا ورنہ بہت زیادہ ہارڈ ہارڈ اور سٹرونگ چائے بن جائے گی تو جناب چائے بن کر تیار ہو گئی ہے اور گرینز میں آپ کو بتا چکی ہوں گرینز جو ہیں وہ پانی میں جا کے اوبل کر یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لیف کی فارم میں آگئے تھے تو جناب یہ بہت اچھی چائے ہیں بہت سوتھنگ ہے اور بہت ایدہ بینیفیشل بھی ہے ہیلتھ کے لیے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ آفتہ